اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم و آلہی و صحبہی و بارک وسلم اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے بخت کی بہاریں نصیب فرما دے مقدر کی خزائیں رخصت کر دے جیئے تو تیرے لیے مریں تو تیرے دین کے لیے زندگی کی آخری ہچکی تک اپنے رسول کا وفادہ رکھنے ہر علت سے ہر قلت سے ہر زلت سے رہائی دینا اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دینا نفس اور شیطان کے مکرو فریب سے دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرمانا اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ موڑنا پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دینا زندگی بھر کسی کا محتاج نہ کرنا یہ اٹھنے والے ہاتھ صرف تیرے حضور پھیلا کریں پھیلنے والی جھولیاں تیری چوکھٹ سے خیرات مانگا کریں زندگی بھر کسی کا فقیر نہ بنانا اپنی چوکھٹ کا فقیر رکھنا اللہ دور و نزدیک سے جتنے لوگ آئے ہیں سب کی خیر فرمانا یہاں جو متقف بیٹھے ہیں دور و نزدیک سے آکے اللہ ان کو لیلت القدر کی وہ مبارک گھڑیاں عطا کر دینا ہر خیر ہر بھلائی ہماری جھولیوں میں ڈال دینا ہمارے باطن کو سترائیاں خیالوں کو پاکیزگیاں اور سوچوں کو عفتیں عطا کر آنکھوں کو شرم و حیاء کے اجالے دے دے اللہ میری بہنوں بیٹیوں کو توفیق پردہ عطا کر میری قوم کے جوانوں کی آنکھوں میں شرم و حیاء ڈال دے اللہ اس ملک و معیشت کا جمال اور معاشرت کا حسن عطا کر دے ہر طرح کی خیر اس وطن کا مقسوم فرما نیک صالح پاکیزہ رحم دل دیانت دار جرت مند حکمران اللہ میرے وطن کا مقسوم فرما چھپن ستاون اسلامی ملکوں کو غیرت و حمیت کے مالک حکمران عطا کر اے اللہ اتنے لوگ تیری بھارگاہ میں آج کی شب نور کے دامن میں ہاتھ پھیلائے ملتجی ہیں میرے مالک اہل غزہ کی مدد فرما اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر تیرے الہوہ ان کا کوئی آسرہ نہیں بچا اللہ ان مجبوروں بے بسوں بے قسوں مفلوق الحالوں کی نصرت مدد اور ایانت فرما اپنے خاص کرم سے اللہ انہیں مالا مال فرما اللہ مسجد اقصہ کو آزادی کی بہاریں عطا فرما اس دور کے فرعونوں نمرودوں ہامانوں اور شدادوں سے امت مسلمہ کو محفوظ فرما وقت کے سب سے بڑے شیطان اسرائیل کو غارت فرما اللہ اس کو خاسر و برباد فرما اس کی پشت پہ کھڑے ہوئے سارے کفر کو غارت و برباد فرما اور چھپن ستاون اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کو مال غیرت عطا کر ہمیت کا نور عطا کر اللہ اپنا خاص کرم ان مجبوروں کا مقسوم فرما ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ ان کے حق میں مستجاب فرما تو کریم ہے ہم تیرے آجز بندے تیری رحمتوں کے ملتجی ہیں اللہ ان دکھے ہوئے لوگوں کا سوال تیرے حضور پیش کرتے وہ صابر و شاکر لوگ جو تیری رضا کے لیے دکھ سے رہے ہیں تکلیفیں سے رہے ہیں لیکن مسجد اقصہ کی دہلیز نہیں چھوڑ رہے اللہ اپنے کرم سے ان لاچاروں کی مدد فرما اللہ ان مجاہدوں کو استقامت عطا فرما ان کو ثبات اور قوت عطا فرما ان کو غیبی تائید اور اعانت نصیب فرما اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما اللہ ہم سب کو جذبہ شہادت سے مالا مال فرما ہمارے باطن سترائیوں سے مالا مال کر دے خیالوں کو پاکیزگی آتا کر دے سوچوں کو عفتیں آتا کر دے رزق حلال، رزق وسیع، رزق سہل، رزق مبارک اور رزق فراما عطا کر بے روزگاروں کو صالح روزگار عطا کر اللہ جن کے رزق میں حرام یا مشکوک مال کی آمیزش ہے آج کی شب میں دعا ہے اللہ ان کو سترہ پاکیزہ، وسیع اور کشادہ رزق عطا فرام اللہ بے اولادوں کی گودیاں اولاد سے ہری کر دے اولاد نرینہ بھی بخش دے اولاد مادینہ بھی بخش دے اللہ اپنا خاص کرم ان کی زندگیوں میں ہوتا ہے جو والدین اپنے بچوں کے لیے رشتوں کے لیے سرگردان ہیں ان کے لیے صالح اسباب پیدا فرما اللہ جو مفلوق الحال ہیں غریب ہیں، مقروض ہیں، لاچار ہیں ان دکھیوں کی مدد فرما بیماروں کو کامل آجل شفا عطا فرما پریشان حالوں کو خوشحال فرما اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اللہ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے نور سے مالا مال کر یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک اللہم یا رب بجاہ نبی کل مصطفی ورسول کل مرتضی تحر قلوبنا من کل وصفی و بائدونا ام مشہدتکا و محبتک و امتنا لسننت والجماعت و الشوق لا لکائکا یا زلجلال والکرام ربنا اغفر لنا ولی والدینہ ولی مشائخنا ولی اسات عزتنا ولی طلام عزتنا ولی اولادنا ولی ازواجنا ولی احبابنا ولی اشائرنا ولی قبائلنا ولی من لہو حقنا لینا ولی جمیع امت سید الانبیاء والمتسلین اے اللہ دونو نزدیک سے آنے والے مرد و زن مائیں بہنیں بیٹیاں بوڑے بچے جوان کسی ایک کو بھی یہاں سے محروم جانا نصیب نہ کرنا اللہ سب کی جھولیں اپنی رحمتوں سے بھر دینا واپس گھروں میں پہنچنے سے پہلے پہلے لیلت القدر کے اجتماع کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا رہا اللہ ہمارے باطن ستھرے کر دے ہماری زبان کو سچائی کا نور دے دے ہمارے خیالوں کو تحارت دے دے آنکھوں کو شرم و حیاء کے اجالے بخش دے اللہ غیبت سے بخل سے اجب سے حسد سے حکد سے نفرتوں سے ہمارے سینے پاک فرما دے اللہ تیری رحمتوں کے ملتجی ہمیں خالی نہ موڑنا پریشان حالوں کو خوشحال فرمانا اللہ بیماروں کو شفا عطا کر دے ہمارے والدین کی مغفرت فرمانا ہمارے والدین کی قبروں کو نور سے روشنیوں اور جالوں سے بھر دینا ان کی قبروں کو وسیع کشادہ خوشبودار اور ٹھنڈا کر دینا اے اللہ جن کے والدین زندہ و سلامت ہیں انہیں دیر تک زندگی نصیب کر دے صحت بری زندگی سے مالا مال فرمانا اللہ تیری بارگاہ میں کشمیر کے مسلمانوں کے لئے التجا ہے روہنگیہ کے مسلمانوں کے لئے التجا ہے اللہ ان دکھیوں کے حال پہ رحم فرمانا بارے دگر اللہ غزہ کے مظلوموں کے لئے تیرے حضور ملتجی ہیں تیرے حضور سوال لیے حاضر ہیں اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اس حوالے سے جو کوتا ہی کی ہے ہماری زبان سے لفظ نہ نکل پائیں ہم اتنے شرمندہ ہیں لیکن مالک تو جانتا ہے ہم بے بس ہیں مالک چھپن ستاہون اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کو غیرت عطا کر اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما دے وہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے امہ کی طرف دیکھ رہے ہیں اللہ امہ کو صحیح معنی میں امہ بننے کی توفیق دے اللہ ان پریشان حالوں کی نصرت فرما اللہ ان بیچاروں کی جو لڑ رہے ہیں اور اپنی جانے وار ہیں ان کو استقامت عطا کرتے ہیں اللہ اپنا خاص کرم فرض مرکز مصطفیٰ کے مرکز مصطفیٰ سے جڑے ہوئے تمام زیلی اداروں کے شامل حال فرما اللہ اپنا خاص کرم فضل اپنی جناب سے مقسوم فرما جو اس مرکز سے محبت کا دم بھرتا ہے اسے زندگی بر محروم نہ رکھنا بلکہ جو گلی سے گزرتے ہوئے محبت کی نظر سے دیکھ کے گزر بھی جاتا ہے اللہ اس کو بھی اس کا بہتر صلح عطا کر اللہ جو لوگ اس مرکز کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یا مجبوری کی وجہ سے کر نہیں پاتے اور عرضو رکھتے ہیں اللہ ان کو اتنا عطا کرنا کہ کبھی کمی واقعہ نہ ہونے اللہ ان کی نسلوں کو بھی شاداب رکھنا اپنا خاص کرم فضل اللہ ہم سب کو عطا کر دیں اپنی پناہیں دینا امان دینا حفاظتوں کا حصار دینا اور عبرو بری زندگی سے نوازنا وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَنْنَبِيِّ الْأَمِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاسْحَابِهِ اَجْمَئِينَ بِرَحْمَتِكَيَا اَرْحَمَرْغَاہِمِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ